اسلام علیکم میں ہم شاہد حسین ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ موجود ہے تارک متین سینیہ انکر کے ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی کال کی طرف سے امران خان نے سر ڈی چوک پہ دھرنے کا اعلان کیا ہے وہاں پر جا کے احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے کہ ہمارے جو کارکنان ہیں وہ ہر صورت ڈی چوک پہنچے ڈی چوک کی بڑی تاریخ رہی ہے اس سے پہلے بھی تنگیل ترین دھرنہ بھی دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب کیا فرق نظر آ رہا ہے کہ آپ کو لوگ موٹیویٹڈ ہیں کہ وہ جائیں گے یا نہیں رکابٹنگ کی وجہ سے جب مجھے ایک چیز بتائیے ابھی کراچی میں ایک مظاہرہ ہوا پاکستان تحریک انصاف نے مظاہرہ کیا شروع پریس کلپ سے ختم کیا مظاہرے قائد پہ اس مظاہرے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے مطلب سینکڑوں کاریں ہزاروں موٹر سائکلیں اور لوگ بہت بڑی تعداد میں آئے مظاہرہ کیا ترانی بجے وہ ساؤنڈ سسٹم والی گاریاں وغیرہ سب تھی تقریب ہوئیں نارے لگے اور لوگ گھروں کو چلے گئے یہ آپ کو یاد رہا یا یہ جو پنڈی میں ہوا یہ یاد رہا جو کچھ پنڈی میں ہوا وہ یاد رہا ہیڈ لائنز سوشل میڈیا گرابز آئے بال آہ اٹینشن کس نے لی کراچی والے نے جو مظاہرہ کامیاب ہوا ٹھیک ہے آہ یا پنڈی والا جو مظاہرہ سوپر کامیاب ہوا پنڈی والے میں تو اب یہ جو مظاہرہ ہونے جا رہا ہے آہ ڈی چاک والا چار اکتوبر آج آہ یہ مظاہرہ کیسا ہوگا اور یہ مظاہرہ کامیاب ہوگا ناکام ہوگا کیا ہوگا یہ ایک تو سب سے بڑی غلطی پاکستان دریقی انصاف نے پچھلے کچھ دنوں میں کی کہ یہ پہنچ جاتے تھے کسی ڈیپڈی کمیشنر کے پاس یا کسی عدالت کے پاس اور کہتے تھے یہ ہماری درخواست ہے ہمیں احتجاج کی اس جگہ پر اتنے بجے اس دن اجازت دے دیں تو یہ سب سے بڑی غلطی تھی پاکستان دریقی انصاف کی کوئی جگہ ایک گاڑ کھڑا ہوا تھا لوگ گزر رہے تھے تو لوگ گاڑ کھڑا ہوا لوگ اس کے ساتھ میں سے گزرتے چلے جا رہے ہیں تو بندہ وہاں سے گزرنا چاہتا تھا اس نے دیکھا گاڑ کھڑا ہوا گر لے کر تو اس نے کہا میں گزر جاؤ تو اس نے کہا نہیں کہنے کہ یہ سب جا رہے ہیں کہنے میں سے کوئی پوچھ رہا ہے کہنے کہاں تمہیں پوچھا ہے تو تجھے بتا رہا ہوں نہیں تو پاکستان دریقی انصاف والے ورنہ جماعت السلامی والے آئے آ کے مظاہرہ کیا دھرنا دیا بیٹھ گئے چل پڑا لبیگ والے آئے دھرنا دیا مظاہرہ کیا چل پڑے اس کے بعد وہ جو قاضی فائزی صاحب کو ڈرانے دھمکانے بہلانے پھسلانے پچھانے وہ جو آئے تھے وہ آئے پہلے آئے اور آ کے دوپہر میں مظاہرہ کیا پھر اس کے بعد بائیس اگست کو پھر آئے اور آ کے بھرپور انداز میں شو کیا اور قاضی صاحب کے سیکریٹری وغیرہ سب باہر آ گئے ان کو گلے مل کے ہاتھ ملا کے جھک کے دست شفقت رکھوا کے اندر لے کر گئے پھر عدالت کے اندر سے ان سب کو اٹھایا اور اٹھا کے قاضی صاحب کی چمبر ملے گئے اور وہاں لے جا کے بٹھا کے پھر اس کے بعد قاضی صاحب نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا ٹھیک ہے تو اس کے بعد قاضی صاحب کا فیصلہ تیسری بار آیا ایک کیس پہ مبارک ثانی کیس میں تیسرا فیصلہ آیا قاضی صاحب کا اور قاضی صاحب کا فیصلہ بدل گیا ٹھیک ہے تو یہ تو قاضی صاحب ہیں مبارک ثانی کیس کیسا ہے کیا ہے وہ اس پہ بات ہی بھی کرتا لیکن قاضی صاحب کا فیصلہ بدل گیا تھا تو دیکھئے پاکستان تحریک انصاف کو ان لوگوں سے سبق سکھنا چاہیے تھا آؤ مظاہرہ کرو کیوں کیونکہ جو آپ کا آئین ہے نا یہ فرد اور ریاست کا معاہدہ ہے ٹھیک ہے فرد اور ریاست کی اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ فرد کو اجازت ہے سیاسی وابستگی کی فرد اور ریاست کی اس مظاہرے میں لکھا ہوا ہے کہ فرد کو اجازت ہے اجازت ہے ہے سیاسی اجتماع کی فرد کو اجازت ہے ازارے رائے کی ازادی کی یہ تو پہلے سے موجود اجازت ہے آپ پہنچ جائے ہمیں اجازت دیتے ہیں آپ پاگل ہیں آپ پوچھ رہے جاگے ہمیں اجازت دیتے ہیں آپ نے دیکھاؤ گا سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک طویل عرصہ سکیزر سماعت ہے جس کی آج بھی سماعت تھی تو آج سرکاری وکیل نے کہا کہ پی ٹی آئی کو چونکہ اسی اجازت نہیں دی جاری باگا جناب ہے تیر اکتوبر کو جلسے کی کیونکہ خدشہ ہے کہ انتشار پھیلائیں گے تو جیسے یوسیف سعید صاحب نے کہا کہ انتشار یہ انتشار پھیلائیں گے ایسی بات نہیں کریں اگر میں بات کروں گا تو مزید پینڈوراباز باکس کی جائے گا تو کون کون انتشار پھیلائے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے اب یہ بھی اس ماملے میں سمجھتی ہے لیکن اب تک اجازت نہیں دی دیکھئے وہ احتجاج ہی کیا جو اجازت لے کے کیا جائے مطلب ہم رولیں ہم رولیں ہم بورڈ پہ لکھ لیں کاغذ پہ لکھ لیں کہ ہمیں مارا گیا ہے ہم بتا دیں کہ ہمارا الیکشن چورایا گیا ہے ہمیں اجازت دے دو تو ہم چیخیں مار لیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے ہمیں اجازت دے دو تو ہم بتا دیں کہ حضر مشوانی کے بھائی اٹھائے گئے ہیں ہمیں اجازت دے دو کہ ہم بتا دیں کیا بکواس ہے یار آپ کو مارا گیا ہے وہ غالب نہیں کیا گیا تھا روئیں گے ہم ہزار وار کوئی ہمیں ستائے کیوں ٹھیک ہے تو آپ پرمیشن لینے آگئے ہیں مطلب آپ نے دو سدی پہلے گزر جانے والے غالب سے بھی نہیں سیکھا بنا غالب سے سیکھ لیں ٹھیک ہے نا ابھی چار اکتوبر کا مطلب جو آج کا یہ اعتماع ہے آپ کیا لگ رہا ہے کہ کیا جو احتجاز ریکارڈ کرونا چاہتی ہے پی ٹی ای وہ واقعی احتجاز ریکارڈ کراب آئے گی یا نہیں دیکھیں یہ ڈی چاک نہیں پہنچیں گے فرض کریں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا آپ کو اسلام آباد میں آنسو گیس کے شیل نظر آئیں گے آپ کو لڑکے بالے آوازیں لگاتے ہوئے گلیوں سے نکل کر درختوں کی نیچے چھپ کر واپس آئیں گے نعرے لگائیں گے سرپینوں نے پی ٹی ای کا پرچم باندھا ہوگا شیل اٹھا گے ان میں سے کوئی واپس پھانکے گا پولیس کی طرف یہ سب کرتے ہو نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہی ہوتا ہے نا کارکن یہی کرتا ہے یا وہ پتھر مارتا ہے یہی کام ہونا ہے تو یہ کام کرتے ہو نظر ہیں کہ آپ کو پاکستان دریقے انصاف کے کارکن اس میں اس میں ہیڈ لائنز بنیں گی اس میں تماشا ہوگا حکومت کیا کرتی ہے حکومت لگاتی ہے کنٹینر کنٹینر کے اوپر کنٹینر اس کے اوپر کنٹینر کنٹینر کے درمٹی مٹی کا پہاڑ پھر اس کے بعد بازوں پر سڑک توڑ دینا وہاں پہ کنٹینر کھڑے کر دینا اور یہی کام کرتی حکومت مسلسل پھر اس کے بعد وہاں پہ وہ پولیس کھڑی کرتے ہیں رینجرز کھڑی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ گنڈاپور ریاست کے وسائل لے کر آرہا ہے وفاق پہ حملہ کرنے ہیں تو یہ جو آئین میں دی گئی اجازت ہے اس کو ریاست کے وسائل کے ساتھ کون روک رہا ہے مرکز کی حکومت روک رہی ہے تو جس کام آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں وہ کام ان سے پہلے آپ کرے ہیں تو گنڈاپور پہلے بھی نہیں آگے تنا وپس چلے گئے اب دوبارہ کیسے آنگے دیکھئے اب اب چونکہ پہلے نہیں آئی تھی اس لیے آنا زیادہ ضبوری ہو گیا ہے اور گنڈاپور کی اپنی بقا کا بس لائے گنڈاپور نہیں آئیں گے تو گنڈاپور نہیں ہوں گے اچھا گنڈاپور نہیں آئیں گے تو کے ب Independent میں آئیں گےdo کپے کیم نہیں رہیں گے مجھے تو اور دکھئے نہیں آئیں گے سے برا دی نہیں کے ڈی چوک میں اس جگہ کنٹینر کھڑا کر دیں اور تقریر کریں اور دھرنا دے دیں گنڈا پور آئیں اسلامباد میں آ جائیں ڈی چوک کے قریب آ جائیں اسلامباد میں سری نگر ہائیوے اسلامباد ہائیوے وہاں پر سین ہو ٹھیک ہے یا تو جلسہ ہوتا ہے اور آپ اپنا تقاریر کرتے ہیں اور اپنا بھرپور میسج دیتے ہیں اور لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے سین ہوتا ہے یا پھر اس کے بعد سین ہوتا ہے فضا آنسو جس کے شلس سے بھڑ جاتی ہے کارکون ہوتے ہیں پتھر مارتے ہیں پولیس والے ہوتے ہیں سر پھٹتے ہیں یہ سین ہوتا ہے یہی سین ہوتا ہے نا سیاست میں یہی ہوتا ہے تو گنڈا پور جو ہے وہ ایک سکسسفل سین کریٹ کریں گے اور ان کے لیے ہدایت کیا ہے ہدایت یہ نہیں ہے کہ سین کریٹ کرنے کے بعد یہ نہیں ہے ہدایت یہ ہے کہ ایک دن لگے دو دن لگیں دس دن لگیں ڈی چوک پہنچنا ہے تو گنڈا پور اپنے ساتھ مشینے لے کر آئیں گے ٹھیک ہے وہ میکنڈ والی مشینوں کے کنٹینر پہ رکھی کنٹینر اٹھا سائٹ پہ ایسے کریں کرین لے کر آئیں اٹھا کے سائٹ پہ رکھیں وہ ہکس والی جو بھی کرنا ہے گنڈا پور کا assignment ہے ڈی چوک پہنچنا ہے اگر وہ نہیں پہنچے تو سی ایم شپ نہیں رہ گی ان کی آپ کے رہے نہیں گنڈا پور ڈی چوک کے اوپر وہ جو گیٹ لگیں وہ کھول کے پارلیمان کے سامنے اس مقام تک نہیں پہنچے یہ نہیں گنڈا پور کو ایک بھرپور احتجاج وہاں پورا سین یہ لاہور کا احتجاج بڑ جائے گا لاہور کا احتجاج ہے پانچ اکتوبر کو یہ جو احتجاج یہ نا چار والا یہ کامیاب بنانا ہے کم وٹ میں چاہے جو ہو جائے اور یہ چار کو نہیں ہوتا تو پانچ کو بھی یہی پر ہونا ہے پانچ کو نہیں ہوں آپ کو اس کے علاوہ نمک لے کر آنا ہے ماسک لے کر آنا ہے sap اینلی کیا تیاری پاور بینک لے کر آنا ہے آپ کو ویڈیوز بھی بنانی ہیں وہاں سے اب ڈیڈ بھی کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے یہ تیاری ہے یہ تیاری کیوں ہیں یہ تیاری اس لیے ہے کہ بنیادی آئینی جمہوری حق سے ایک تو محروم کیا جارہا ہے عمران خان کی کیسز آپ عدالت کبر کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ اس وقت عمران خان پہ کیس کیا ہے وہ ایک سنوہ ایک سنوہ ملین پاؤنٹ نہیں اس میں سزا ہو گئی ہے نہیں ٹھیک ہے عمران خان اس وقت کسی کیس میں اندر ہے انڈر ٹرائل اندر ہے نا کسی کیس میں سزا پا کے اندر ہے نہیں اور عمران خان سال سے اوپر ہو گئے اندر ہے کیا یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بغیر سزا کے سال سے اوپر اندر ہو زرداری صاحب بے گناہ ثابت ہوئے گیارہ سال اندر رہے گیارہ سال بعد بے گناہی ثابت ہوئی لیکن زرداری صاحب جو ہے وہ کنوکٹڈ ہو گئے بے گناہی ثابت نہیں ہوئی وہ نو ابجیکشن پہ پراسیکوشن نے نو ابجیکشن دیا تھا اس پہ وہ بری ہوئے تھے وہ آئی کے بعد بری نہیں ہوئے بائیزت بری نہیں کہیں گیا ایک کوٹ ریکورٹر سے بات کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے تو زرداری صاحب جو ہے وہ کنوکٹڈ کے بعد اندر تھے پھر اس کے حد کیس چل رہا تھا عمران خان صاحب کو سزائیں ہوئیں اور وہ سزائیں ابھی ہمارے صاحب نے زمانت ہو گئی کیس خارج ہو گیا یہ ہی ہوا ہے اور عمران خان نے یہ تمام چیزیں یہاں رہ کر لڑ کر ختم کی ہیں عمران خان کے پیٹلٹس گرے نہیں عمران خان کی چڑڈی گل گئی لیکن عمران خان وہاں پر کھڑا ہوا ہے اسی جگہ کھڑا ہوا ہے یہ تو مزاق اڑاتے ہیں نا لوگ دو روپے کے چار والے دانشور یہ دیکھیں یہ نیازی کی چڑڈی وہ مطلب بندہ پوچھے کہ نیازی کی چڑڈی کی یہ بات کریں یہاں تو تاریخ میں نیازی کی پتلون موجود ہیں تو یہ باتیں نہیں کرتے دھرنے اور مظاہرے ہو رہے ہیں پوری ملک میں جس طرح آج جیسے میاں والی میں اور اس طرح مختلفوں پر تو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے تو مطلب اس لحاظ سے جیس طرح آگے ایک عوام بھرپور طریقے سے نکلے مضاہمت کریں اس قسم کی نظر آ رہی ہے آپ کو بھی کہتے ہیں یہ پنڈی میں تو تھی جو میاں والی ہے جو فیصل آباد ہے اس کے مناظر آج ستا آپ کو بعد میں پتا چلتے ہیں لاہور جلسے کے آپ کو بعد میں مناظر پتا چلے آپ میں دیکھا کہ پھر وہ لوگ نالے میں یا کچھی جگہ پہ اتر گئے مائیں بہنیں بیٹیاں پیٹ پہ پاؤں رکھ کے نکلی انہوں نے اپی خواتین کے لئے یہ تک کیا پھر جس طرح سے لوگ پہنچے روشن جہاں بی بی کو ہم نے دیکھا اسی سال سے اوپر کی ہیں جس طرح سے انہوں نے مظاہرہ کیا یہ چیزیں پھر آج ستا آپ کے سامنے آتی ہیں یہ ہسٹری بنتی ہیں جو ابو سعید نام تھا بنگلہ دیش میں تو اس کا سین ہو گیا اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ کیا ہوا ہے یہ لوگ استیارہ بن جاتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں آہستہ آہستہ جس طرح سے اس رجیب نے کام کیا ہے وقت لگے گا اور کیا یہ ابھی کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا نہیں اس میں بھی وقت لگے گا بنگلہ دیش میں سولہ سال لگے تھے بلکہ حسینہ کی حکومت کو سولہ سال لگے تھے اس کے بعد نوجوانوں نے اٹھا کے پھینک دیا ختم کر دیا چپٹر کلوز کر دیا نیا نواز شریف اس وقت کیا کہیں کوئی بیان کوئی صحافیوں سے انٹریکشن کوئی چیز سامنا نہیں کر پا رہے ہوں تو یہ جو تمام لوگ ہیں یہ لوگ اس وقت کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں وہ عمران خان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے جیل میں اور آپ کوئی ٹیلیویجن شو دیکھ لیں آپ ہم سوشل میڈیا پر بات کرنے والوں کی گفتبو دیکھ لیں آپ گرائنگ گو میں ہونے والی گفتبو دیکھ لیں تھڑو پر ہونے والی گفتبو دیکھ لیں دودھ دہی کی دکان پر کھڑے ہوئے دو لوگ چار باتیں کر رہے ہوں تو اس کو دیکھ لیں آپ کو ایک نام نظر آتا ہے عمران خان نہ آپ کو اس میں نواز شریف کا نام نظر آتا ہے نہ آپ کو اس میں شہباز شریف کا نہ آپ کو اس میں نام نظر آتا ہے ان لوگوں کے نام سننے کو ملتے تو ڈونٹ ہوتا ہے جی جی وہ لوگ کہتے ہیں لخت بھی ڈونٹ تو یہ ہوتا ہے اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ابھی مزید ہوگا کیا آپ کو ان میں سے کسی کے لیے ہمدردی نظر آتی ہے بعض لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو جو کہیں گے عمران خان یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا تو عمران خان کی مخالفت بھی ہمدردی والی ہے اور ان لوگوں کے لیے اب آپ دیکھئے کہ نفرت ہے شدید نفرت لوگوں کے آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے ذرا وقت لگے گا لیکن چتنا وقت لگے گا اتنا برا انجام ہوگا یعنی ان کا انجام جلدی ہو جائے تو شاید کم برا ہوگا چتنا وقت لگے گا اتنا برا انجام ہوگا چلیں سر آپ کا بہت شکریہ ویسے وہ کہتے ہیں کہ وہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عوام مان نہیں رہی اب دیکھتے ہیں کہ کون منے گا اور کون شکست منے گا اور کون جیت کجیشن منائے گا اب وقت بتائے گا باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہم ملک بھر میں شہر شہر جس طرح مظاہرے دھرنے اور احتجاج جاری ہیں تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کچھ بڑی تبدلی آنے والی ہے سر آپ نے کنگ کی وقت بھی اس کے لئے بہت شکریہ ہے اللہ حافظ